ہم ایک ہم دوبارہ سے کھلنے جا رہے ہیں مائنگرافٹ ہارڈ کور اور بھائی وہ سیڈیو میں بہتا ہے وہ بڑا مزہ آرہا تھا تو بھائی دوبارہ سے سواگت ہے تو بھائی لارسٹ اپیسوڈ میں ہم نے یہ ویلیج دونی تھی اور آپ کو میں تھوڑا سب گریڈیشن دکھ رہے ہوگی میں نے یہ پریشن پریڈ لگا دی کیونکہ پہلے کیا ہو رہا تھا رات میں یہ ویلیجر سارے تھے اور اس گیٹ کو کھول کے سو جا رہے تھے مل فرے گیٹ کھلا رہتا تھا پھر زومبی سا جا رہے تھے تو دیٹ سرے میں نے پھر یہ پورے میں ہاں پہ پریشن پلیٹس لگا دی اور تھوڑا پھر اپگریڈیشن کے لیجرسی یہ دیکھو یہ نیچے سے پورا پھوکلا تھا یہاں سے تو میں نے یہاں سے تھوڑا ڈرٹ لگا کے تھوڑا راستہ بنا دیا ہے تو آپ یہ زیادہ پرفیکٹ لگ رہے ہیں یہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ ہم ہارڈکور سیریز میں کوئی گھر نہیں بنانے والے ہیں ہم بنانے والے ایک کیسل تو ہاں بھائی مرے سے ہی کہا تھا ہم کیسل بنانے والے ہیں پر گائیز میں نے کل بھیٹھ کے سوچا کہ میں کیسل کیسے بناوں گا تو بھائی جو میرے دیماغ میں کیسل آیا ہے وہ بہت سادہ اچھا کیسل ہے پر اس کے لیے ہمیں بہت سارے ریسورسز تھی تو بھائی اس کے لیے ہمیں دے بھائی دے کلیک کرتے چلیں گے کیونکہ ہم ابھی تو وہ کسل بلکل نہیں بنا سکتے میں نے جو اینا کسل کی جگہتے دھول لیا کہ کہاں بنانے کی سوچ رہا ہوں میں آپ کو پورا اچھے سے ایکسپلین کرتا ہوں یہ جو آگے کاری ہے یہاں پر تو اوشن ہے پورا اوشن ہے ریور ہے تو ہونے کیا والے ہیں یہاں سے ہماری بلکل سیڈیا جائے گی آلشان سیڈیاں ٹھیک ہے یہاں سے ہماری آلشان سیڈیا جائیں گے ہم اوپر کے لئے جائیں گے پھر یہاں سے ہم سیدھے چلتے رہیں گے سیدھے چلتے رہیں گے اس کے بعد سیڈیاں جو ہے یہاں سے کٹ لے گی پھر ہم جائیں گے اس طرف ٹھیک ہے پھر ہم یہاں سے سیدھا سیدھا جائیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں سے ہم سیدھا سیدھا جا کے سیدھا سیدھا جا کے یہاں پہ ہم لیں گے کٹ اور یہاں سے سٹارٹ ہونے والا ہے ہمارا بہت بڑا والا کاسل بہت بڑا ہونے والا ہے وہ کاسل ایسا بلکل چھوٹا رہنے والا جو میں نے مائنڈ میں آیا ہے اس کے لئے میں تو ستھ رہا ہوں کہ جو میں نے میں نے فائف سٹیکس کی سٹونیوز کر رہا ہے مللکہ کلیکٹ کر رہا ہے تو وہ تو سیڈیا بنانے میں لگ جائیں گے سٹیورس بنانے میں میں نے پہلabetے تم اپنے پسچاس ت��니다 تم اپنے پسکے داروں میں آگے تو ان میں sechsم وقت فولانے میں ب deploying داروں میں projeto منظ morانے میں بنادے تو کسی ہاتھ حالت دا ہمارا بوں میں چھوٹا کیاسل کر سکتا ہے چھوٹا سا سٹیورس بنانے کیسے جانب نہیں ددا سٹ scones صورت نوں میں سے وہ پہا ہاں بہت پہلے سانس کے لئے ولیسوڈ میں تو ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے وہ سٹونز کان سے کلیکٹ تو ہم نے کہاں سے کلیکٹ گرے تھے تو یہاں پر بھائی یہ میں نے نہیں کرا یہ تھا میں کو بہت سہی لگ رہا تھا تو یہاں پر نہ یہاں سے میں نے سٹارٹ کرا تھا میں نے سوچا کہ یہ والے اریا میرے کوئی کام کا نہیں ہے تو میں یہاں سے سٹارٹ کرتا تو یہاں پر میں نے پورے میں آٹھوجیز لگا دی کہ بھائی کوئی موب سوان نہیں ہو اور بیچ میں دو تین موپس تھے تب میں ایکسلور کرنے جانتا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نیچے آیا اور یہاں سے میں نے یہ دیکھو پورا سٹارٹ کر دیا اس کے آگے ایک کیو ہے مطلب کیو جو بھی کاؤ سے یہ دیکھو تو دائٹ سائے پھر یہاں سے میں نے چھوڑا کی بارنے ایکسلور کریں گے یہاں پہ بھی فیر دورٹ آ جاتی ہے تو ایسے کر کے میں نے فائیف سٹیک مائنٹ کر لیے اور اگر ہم سٹون کی سات پڑی گی تو یہاں سے اور کر سکتے ہیں اور پھر میں نے سوچا کہ سیرہ کے کریں گے کیا تو بہت سارے ایسے فارم ہوتا ہے جو ایسے کیسے بانتا ہے تو ہم ایسے کوئی بھی فارم یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو اسے کوئی بات نہیں ہے تو بھائی آپ سب سے پہلے جلزی سے گھر پہ چلتے ہیں ابھی میں آج آپ کو اپنے پلانس بتا دیتا ہوں کہ آج آپ کرنے کیا والے آیا اور آپ کو ایک اور چیز نوٹیس ہوگی تو وہاں کا جو میں نے اوپر جو گھڑا توڑ دیا اس کے اندر کوئی رہتا نہیں تھا تو میں نے والے چیک کر لیا تھا تو میں نے آن کا جو گھڑا توڑ دیا اور پھر میں نے ہاں میں نے ایک سلور کرتے کرتے گا اس ایک روینڈ پورٹل بھی دیکھا تھا تو ہاں سے مرے کو گولڈ کا سمان ملے تھے تو اب وہ یاد نہیں آرہا وہ روینڈ پورٹل شاید اس طرف یا اس طرف تھا بھائی وہ بہت سا ہی روینڈ پورٹل تھا تو اس میں ایک تو شمل ملی تھی اور ایک اور ایک اور پکاکس ملی تھی سب سے چھلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیکھو گائز تو ایک دو تین چاار چار اولمسٹ پانچ پانچ 5 شے سٹیک مال لو تو 6 شیس ٹیک میں نے بھائی وہ کرا کیا کہتے ہیں مائن کرا اور بھائی میں تین چار پکاکس بنائی تھی تو یہ چیزیں ملی تھی مجھے ایک تور گولڈن ہو ملی تھی اور ایک ایک گولڈن شاول بھیلتی یہ بس دیئے دو چیزیں ملیتی اس کے لابے کشنی ملا مجھے وہاں سے تو بھائی اب میں سوچ رہا ہوں کی آج کی ویڈیو میں سب سے بلا بھائی سو جاتے ہیں تو بھائی میں سوچ رہا ہوں کی آج کی ویڈیو میں کیوں نہ ہم تھوڑے بہت رسورسز کلیکٹ کریا جائے بھائی کیونکہ ہمیں رسورسز کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو بھائی سب سے پہلے دیکھو یہ سٹون جو ہے ہمیں نا کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے سٹون کٹر بناتا ہے سٹون کٹر کیسے بنتا ہے لیکمی سی سٹون کٹر آئی نہیں رہا گا یہاں تو کہ گائز تو بھائی میں سٹون کٹر کی ریسیپی دیکھ کے آئے ہوں ہائی اس کے لئے ہمیں آئرن چھئے گا اور تین سٹونز ملٹ کرنے پڑیں گے تو سب سے پہلے جو تین سٹون ہے یہ تین سٹونز ہے اس میں لے رگ لیتا ہے اور ہمیں چھے گا آئرن تو یہ سمیل کرنے کے لگ دیتا ہے اور ہم تھوڑے سے بلوک سے لیتا ہے کیا لے سٹونی لے لیتا ہے اور چلتا ہے بھائی اوکے گائز تو بھائی ہمیں ایک آئرن ہی چاہیے گا تو بھائی اس والے گولم کو مار دیں اور یہ سٹون کس نے لگایا ہے بھائی لگیا ہوگا بھائی پر اس گولم کو ماننا بہت زیادہ رسکی ہونے والا ہے اور کوئی بات دی اللہ کیوں نہیں دی سے کیا لگ نہیں دی اسے گا اورے بھائی بھاگو بھائی 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 بہت دور بھاگنا پڑے گا ایک دو تین وہ یہاں سے چڑھ کے آدھے چار آجا بھائی یار گویس بہتر لگ رہے کیونکہ اگر ہم ایک باری بھی مرے نا آبے یار گویس اب وہ آنی رہا میں آنی رہا ہوں گا ایسے کوٹ کے گویس میں ایسے بلوکس لگا کے ضرور تلہ جاؤں گا وہ آرہ آرہ ہے آگیا آگیا یہ آجا آگیا آڑا رہا ہے ٹھک اگر آجا اسے تھے آگیا آہ ہم گ கرا رہے ہنتا ہے پر لیٹس کو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے بچ گئے تو اب بھائی یہاں پہ جو ہے ہم سٹون کٹر بنا لیتے ہیں ایک اور بھائی باقی ایرن رکھ دیتے ہیں یہ یوز آنے والا ہے سٹون کٹر کو ہم یہاں رکھیں گائی دکھوئے ویلیجر بھائی میں نے یہ لگایا تو بین گیا تو بھائی اپس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دیکھو ہم سٹیئر بناتے ہیں تو ایک سٹون سے ایک سٹیئر بنتی ہے اور ہم وہ نہیں اپنا سکتے سٹون کو ملٹنگ پر لگانا پڑے گا ہو سکتا ہے تو سٹون کو ملٹ کر کے پھر آئی تنگ وہ سٹون کی برکس بنتی ہے تو ہمیں تو ہوت ساری چیہیں گی تو ہمیں سب سے پہلے کیا چھے گا اس کے لئے تو سب سے پہلے ہمیں کول چھے گا تو ایسا بڑتے ہیں ہم نا بھائی سب نا ایکسٹر چیزیں بنا لیتے ہیں کیونکہ ایمپورٹنٹ ہے اوکی گائز تو میں نے ایک چیزیں ایکسٹر بنا لیا تو اب بیڑ بھی ہے سب چیزیں ہیں تو اب ہم جا سکتے ہیں تو بھائی میں سب سے پہلے سوتھ رہا ہوں نا سب سے جو آسان کام ہے وہ ہے پیڑوں کو ٹوڑنا پر ایکچولی جو ہے نا ہمیں چیزیں ہیں ہمیں چیزیں ہیں تیاغا بھائیوں والے پر اگر میں انہیں لگا کے سوچوں اپنے مائن میں تو یہ بھی اچھے لگنے والے ایسا کوئی بورا نہیں لگنے والے تو سب سے پہلے گھڑتے ہیں پیڑ توڑنے سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کام کو ہمیں کم سے کم کتنے شٹیک ایک شٹیک سے چار شٹیک بن جاتی ہیں نا ایک سٹاک سے چار سٹاک پلانک پر ہمیں تو ہمیں تو ہمیں ایسی لگایا ہے تو ہمیں کم سے کم پانچ چھ سٹاک چھیں گے تو ہمیں جلدی سے ان پیڑوں کو کھوتے ہیں اور ہمیں ری پلاند بھی کرنا پڑے گا ورنہا ہمارا ویلیج پورا کھرا ہو جائے گا کہاں کے کنگ رہیں گے پھر ہم ابھی تو تھوڑا ہے ہمارا ویلیجر کے سامنے کیونکہ ہم نے اتنا سرا کام کریا ہے ان کے لئے تب پیڑی کاٹ دیں گے ہمیں کہیں گے پیڑ کاٹ دیا اس نے تو اب ہم کیسے جیئے ہیں اوکشیرن یار یہ ہمیں تو جلدی سے پیڑ کاٹتے ہیں ہمیں کہیں گے جس سے پیڑ کرنے پڑے گی اور یہ پورا ایریا خالی ہو چکا ہے بھائی ری پلاںٹنگ ہوئی کرنے بڑے گی پر ہاں ہمارے پاس آل موشت 5 to 6 ڈیک آ چکا ہے بھائی اوکلوگ اور تھوڑا سا برچ بھی میں نے کلیکٹ کر لیا ہے کیونکہ بھائی برچ بھی یوز آ سکتا ہے کیا پتہ تو یہ میں نے الگ چھ سننی ہے اس پر ایسے سارے سمانے تو ایک دو تین چار پانچ 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 سٹیک میں نے کلیکٹ کر لیا یہ اور پانچ سٹیک سٹیک اور جو چھتا سٹیک پہ یہاں رکھ دیا ہے میں نے یوز کرنے کے لیے اور بھائی سٹون کٹر والا میسن آنے والا ہوگا تو یہ سمان تو بھائی ابھی کچھ بھی نہیں ہے آئے تھنک یہ دون سٹیک ایک سٹیک تو ٹاورز بنانے میں لگ جائے گا ایک یا دو ٹاور بنانے میں لگ جائے گا بس ایک سٹیک اور بھائی میں نے سوچا ہے بھائی کم سے کم چار پانچ چی تو بہت سارے ٹاورز بنانے والا ہوں تو بھائی میں نے کبتہ نہیں ٹاورز کیوں اچھے لگتے ہیں تو بھائی اب تو ری پلانٹنگ کرنے پڑے گی اب بھائی فارمر بھائی اس فارمر یہاں کیوں سونے آیا ہے یہ ہے بھائی پتہ نہیں بھائی اور یہ دیکھو 64 اور 37 یہ ہے تو میں نے اچھے سے پلانٹ کرنا چاہتا ہوں اس سے پلانٹ کرنے چاہتا ہوں کہ کوئی آئے تو دیکھتا رہے جائے بیسے بتانے کوئی آئے گا بیسے آب ہی سکتا ہے سیریز ہیں کیا باتا تو اچھے سے دی پلانٹ کریں یہ سینڈ تھوڑا سینڈ تو ایسا کرتے ہیں ایک کوئی یہاں پلانٹ کرتے ہیں ایک کوئی یہاں پلانٹ کرتے ہیں میں لب لین سے پلانٹ کرتے ہیں کہ ایسا لگے کہ ہاں بھائی کچھ کام پیڑو پر بھی پر بھائی جس میں اپلاند کرتے ہیں اور یہاں پلانٹ کرتے ہیں لگنا چاہے اچھے ہاں اچھاً یہاں پلانٹ کرتے ہیں یہاں پلانٹ کرتے ہیں یہاں پلانٹ کرتے ہیں سب ہے سب ہے تو فائنلی سب ہے ساہر جو ساپلنگ سے انہیں کٹ ڈی ہیں ختم تو بھائی اب یہ بھی ہوگا ہے باہی شاید کہ ہی ضرور یہ بھی ہوگا ہے اسے تو یہی توڑتیا پیچھا رہا ہے واہ بھائی اس کو تھوڑا ایسے سرکنا تھا یہ ایسے سرک گیا اس کو تو سر دیکھتا ہے کوئی ہوتا ہے اور اس چیز کا بات میں دیکھتے گا تو بھائی اب تھوڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھو یہاں رہا ہے آنے ملز پتانی کہاں گئے اور وہاں پہ بھی پلانٹس ری پلانٹ ہو رہے ہیں تو بھائی اب آرچ تو بھائی بہت سارا فام کر لیا دیکھو اتنا سارا کر لیا سو گایس باقی کا جو سمان ہے میں آف کیمرہ کلیک کرنے کی ٹرائی کروں گا مل کو بہت سارا سمان چھئے یہ تو کچھ سمان نہیں ہے اس میں تو بھائی میرا کاسل آدھے کا آدھا بھی کمپلیٹ نہیں پائے گا تو بھائی نیچسٹ ویڈیو میں ہم تھوڑا سا اور سمان کلیک کریں گے یا پھر ہم بھائی آئی رن کی کوج میں جائیں گے ہمیں آئی رن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم آئرن فارم رہیں گے دیکھتے ہیں کیا ہونے والے تو جا کے بھائی بیچ میں تیری ہٹ پاکل آیا کیوں تھا پتہ نہیں بھائی بھائی ہم تو یہ ہی بیٹھیں گے تو بھائی بھائی تو میں نیکسٹ ویڈیو میں بھائی بیٹھ نہیں دے گا یہ میں کہ ہوں اور بیٹھتا ہوں اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہوں تو ہم نے بیٹھ کے تککے کے اوپر بیٹھ چکا ہوں تو بھائی 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 سامان جو ہے مجھل بھائی جہاں پہ بھائی 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 تو بھائی سامان ہے اوپر بھائییں کلیک کریں تو جا کے جلدی سے بھائی کومنٹ کار دو ایکسٹ ویڈیو میں ہم آئرن فارم یا پھائی ہم خوج پڑج ہیں تو بھائی جلدی سے کومنٹ کار دو سسکرائب ماردو بہت عردود آپ کی سسکرائب کی تو جا کے لیے سسکرائب کرو ویڈیو کو آئی کرنا نا تو تو آج بھی سالے آسم ویڈیو میں اتنے کرتے ہیں میں ملوں گے ایسی نیکسٹ آسم ویڈیوز میں تب تک کے لیے گوڈ بائی